مجھے گائک زیادہ اور ابھی نیتہ بھی اچھے لگتے ہیں بہت ان کی آواز آنکھ بند کرتا ہوں تو ان کی کچھ سنگیت اور گانے مجھے بہت پیارے لگتے ہیں چاہوں گا کہ پہنجی کا بھی ایک گانا آنے والا تھا اور سوٹنگ درد دوریان چھوٹا سا ایک دو منٹ ایک سیکنڈ درد گانا وائرل ہوا کسی نے موبائل سوٹ کر لیا اور پھر الگ الگ کلاکاروں میں سوٹ کر کے پورا گانا گا دیا گانا چوری کرنا کتنا تو صحیح ہے کتنا بہت دیکھئے بچپن سے میں جتنے بھی پڑھائی کی ہے میں پڑھا ہوں بی اے اونرس کیا ہے میں نے تو بچپن سے مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ چوری کرنا پاپ ہے اگر پاپ نہیں ہوتا تو وہ سیلیبس میں نہیں آتا اور یہ بولا نہیں جاتا تو مجھے نہیں معلوم کہ کون سے گانے کی بات کر رہے ہیں کس کے گانے کی بات کر رہے ہیں اور کس نے چوری کیا اگر کسی نے بھی چوری کیا یا کسی کا بھی گانا چوری کیا ہو چاہے وہ پاون جی کا گانا چوری ہوا ہو یا دینے جی کا گانا چوری ہوا ہو یا کساری جی کا گانا چوری ہوا ہو یا راکیش جی کا بطلب ہمارے انڈسٹری کے کسی بھی گائے کا اگر گانا کوئی چوری کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے نہیں کرنا چاہئے کیونکہ محنت لگتا ہے لکھنے میں گانے میں اور سنگیت بد کرنے میں تو میں تو اس کا جواب یہی دوں گا پاون جی کے ساتھ تم کونسی فلم آ رہی ہے پاون جی کے ساتھ ایک فلم آ رہی ہے پردیس جو ہم نے لندن میں سوٹ کیا تھا اور اس کے لئے دشک رجنیس مصرہ جی ہے اور پرویسر یسی فلم کی وہ فلم ہے ابھے بھائیاں ہیں نیسان جی ہیں سب لوگ ہیں ان کا تو پاون جی کے ساتھ وہی ایک فلم میری آ رہی ہے ایسی بوننگ سے ہے جب دے پاون جی کے ساتھ مجھے میں مطلب بہت مجھا آتا ہے میں بتایا ابھی اس سے پہلے بھی کچھ پترکار بھائیوں سے میری بات ہو رہی تھی مطلب جتنا مجھا مجھے کسانی جی کے ساتھ کام کرنے میں آتا اتنا ہی مجھا پاون جی کے ساتھ بھی کام کرنے میں مجھا آتا ہے اور اتنا ہی دینے جی کے ساتھ بھی کام کرنے میں مجھا آتا ہے اس لئے مجھا آتا ہے کیونکہ ہم سے پتا نہیں سچائی ہے چچوٹ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سب لوگ میرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور کوئی کبھی بھی کسی کو کسی نے کسی کے بارے میں نہ میرے سے ذکر کیا اور نہ کسی کا بھرائی کیا دینے جی کے ساتھ کام کرتا ہوں کبھی وہ دونوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے ہیں پوان جی سے ساتھ جتنے دن بھی میں نے کام کیا کاری بھی دو مہینے ہم لوگ ساتھ میں تھے کبھی کسی سٹار کے بارے میں یا کسی آرٹس کے بارے میں میرے سے تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ کبھی خیساری جی نے کسی کے بارے میں میرے ذکر کیا تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے افواہ آ جاتا ہے میرے سامنے تو لگتا ہے کہ سب لوگ ایک ہیں ایسا کچھ نہیں ہے